اگر بدنیتی نہ کہوں تو غفلت تو ضرور کہوں گا کہ پی ڈی این کی سرکار سے ایک تاریخی غفلت ہوئی ہے اور وہ غفلت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کوہتاہی سے ملک کو ایک نئے کانسٹیچوشٹل ٹرائسس میں دھکیل دیا ہے نوے دن کی ڈیڈ لائن ہے ان کے علمے ہونا چاہیے تھا اور انہیں اس پر منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی بوجود نہیں کی کیا اس میں نہ سمجھی یا بدنیتی کس کا ملتخل ہے یہ انہیں وضاحت کرنی چاہیے اور نتیجہ تن کیا ہوا کہ ان کے اس ابحام سے اس تاخیری فیصلے سے نمبر ایک آج ہمیں نوے دن کی ڈیڈ لائن عبور ہوتی دکھائی دے رہی ہے نمبر دو الیکشن کمیشن نے چودہ دسمبر کی ایک تاریخ دے دی ہے کہ چودہ دسمبر تک وہ اپنی ڈی لیمٹیشن پروسس کو مکمل کر لیں گے لیکن بہت سے ماہرین کا خیال ہے اگر یہ پروسس مکمل ہو بھی جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو چیلنج کریں گے ان کو اترازات ہو سکتے ہیں جنون اترازات ہو سکتے ہیں کورٹ کیسز ہو سکتے ہیں ہائی کورٹ پہ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ تک بات جا سکتی ہے اور یہ معاملہ نوے ایک سو بیس روز سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے اور مزید تاخیر ممکن ہے اسی طرح اگر مزید تاخیر ہوتی ہے اور آپ انتخابات مارچ تک نہیں کروا پاتے تو پھر آپ کا سینٹ کا الیکشن متاثر ہوتا ہے ایک تہائی ممبران نے مارچ میں نئے ممبران نے منتخب ہونا ہے سوری ہاف جا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر آپ فرما رہے ہیں تو درست فرما رہے ہوں گے تو ان کو نئے سینٹرز کو منتخب ہونا ہے تو اس میں ایک پہچیز کی پیدا ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدر کا انتخاب ہے جن کی ٹرم مکمل ہو چکی ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہو جائے گا کیونکہ تا وقتے کے نئے الیکٹڈ پریزیڈنٹ منتخب نہیں ہوتے ڈاکٹر عارف علی صاحب کو اپنی ذمہ داریاں نبھالی پڑے گی تو یہ جانتے ہوئے کہ اس غفلت سے یہ 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 قانونی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں پی ڈی ایم سرکار نے غفلت سے کام لیا اور یہ غفلت آج نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ پہلے پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں جو الیکشنز ہونے تھے اس پہ بھی ان کا موقف کیا رہا مبہم رہا وسائل نہیں ہیں دستیاب سیکیورٹی عملہ نہیں ہے لیم ایکسکیوزز تھے اور آج وہ مزید اس کی وضاحت آپ کے سامنے آگئی سی سی آئی کا فیصلہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا سرمان اکرم راجعہ صاحب اس پر آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ پرٹیشن فائل کریں گے تحریکل صاحب سمجھتی ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل کرائشنز سے بچا جا سکتا تھا کیوں اور کیسے میں میں اداد و شمار اور ڈیٹا مکمل ہو چکا تھا اویلبل تھا میمے سی سی آئی کا اجلاس بلا لیا جاتا اپروول دے دیا جاتا اور ڈی لیمٹیشن کا پروسس کا آغاز کر دیا جاتا اور پھر بارہ آگست کو جو اسیملیا تحلیل کی گئی اس کو سامنے رکھتے تو ڈی لیمٹیشن بھی ہو جاتی جو آپ کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے قانونی ذمہ داری بنتی ہے اور نوے دن میں انتخاب بھی ہو جاتا جو آئینی شک ہے اس کے مطابق لیکن ایسا نہیں کیا گیا جان پوچھ کر ڈی لے کی گئی اور اس میں آج پاکستان مسلم لیگ نواز کی کارکردگی اور نیت پر ایک بہت بڑا سوال یا نشان اٹھ رہا ہے وزیر اطلاق فرماتے ہیں آپ جو جنہوں نے ابھی تازہ حلف لیا ہے فرماتے ہیں کہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے الیکشنز کروانا یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے مانا کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے ہولننگ آف الیکشنز ان کی ذمہ داری ہے پر اب ہولنگ دا کانسٹیوشن کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا نگران حکومت آئین سے لا تعلق ہو جائے گی آئین سے انحراف کرنے کا نازہ رکھتی ہے اور اسی چیز کو بریاد بناتے ہوئے میں نے کور کمیٹی کے بحاف پر جناب وزیر آزم کاکر صاحب کو ایک خط لکھا اور ان کی خدمت پر گزارشات پیش کی کہ یہ ان کا بنیادی ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ٹھہری انتخابات کروانا اور اسی لیے ایک کیر ٹیکر نظام کا کانسپٹ جو ہے وہ آئین میں لایا گیا تھا الیکشن کمیشن کا موقع تھا اور پہلے کہ ہم تو پرانی مردم شماری اور پرانی ڈی لیمٹیشن پر انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں اور کروائیں گے اور پھر اس پہ بھی لچک آئی تو یہ ساری چیزیں سامنے جو آئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو سپریم پورٹ میں جنرل کریں گے تینکیو آپ فیصلہ کر لیں نا بھائی ایک بھائی کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے گہر آئیننگ کیسے ہوگا جبکہ الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کہ مارچ سے پہلے ہو سکتے ہیں الیکشن تو پہلے سے کیوں آپ اس وقت پر پڑھیں گے یہ شہر صاحب بالکل جواب دیں گے اور بہتر جواب دے دیں گے مجھ سے کیونکہ قانون کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں دیکھیں آئین کہتا ہے آرٹیکل ٹو ٹو فور بڑا واضح ہے اور اس کے اندر یہ بھی نہیں لکھا ہوا سبجیک ٹو کانسٹیچوشن اس میں لکھا